اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سورج ٹی وی ایس ڈی میں آپ کی ہوسٹ سنہ سرہ کی آج ہم موجود ہیں سید انداد شاک کے شیروں والے فارم آؤس میں ان سے بات کرتے ہیں شیر کے حوالے سے اسلام علیکم سر جی والگم اسلام کیا حالے سے سر آپ ہمیں بتائیں کہ نا آپ کو یہاں شیر سے کس طرح محبت ہوئی کیسے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا اور کس طرح آپ ان کے ساتھ آپ کو ان کو پال رہے ہیں اور کیسے کیسے آپ کا ان کے ساتھ وہ ہے آپ نے ان کے لئے اتنا بہت زیادہ پور امن وقور انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ کیسے آپ کی ہیں آپ نے بتائیں میں نے اس کے ٹو منتھ کیا تھا جب میں نے اسے سٹارٹ کیا تھا پالنا بھی یہ اب ایک ایک ایر سے تو جب بھی آپ کسی بھی چیز کو ٹیش کرتے ہیں تو ایک لیپ مومنٹ آتمیٹک کنیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کی فیلنگ فرینڈی ہوتی ہے اگرہیسیو نہیں ہوتا کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ہو یہ آتمیٹلی ہوتی ہے کے ساتھ فرینڈی مومنٹ پہ آ جاتا ہے صحیح صحیح اچھا شاہی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس ٹیم کتنے شیئر ہیں ٹوٹل اچھا شاہی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس ٹیم کتنے شیئر ہیں ٹوٹل کیا سر ٹری پیرز ہے ٹی پیرز ہے ٹوٹل اور سر اس کی ایج کی تنی ہے اور یہ کتنے گوچ کھا جاتا ہے ایک دن میں شیئر اس کی صواہ دو سال ایج ہے بھی دیلی سیکس سے سیون بھی میٹ لیتا ہے اس کی دراب مورننگ میں اس بمبلزی لیتا ہے اچھا تو اس کی ڈیلی فیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ بھی لگاتے ہیں اچھا کچھ کرتے ہیں یہ کیسے مطلب منج کر لیتے ہیں یہ فرینڈی مومنٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ چھوٹے سے بچے کو آپ نے اٹیج کیا ہوتا ہے جی جی ساتھ میں تو پھر اس کی فیلنگ جوا وہ کوئی چنگلی مومنٹ کی نئی فیلنگز رہتی مطلب اس ٹائب کی تو یہ فرینڈی مومنٹ پہ پہ رہتا ہے آپ کے ساتھ میں یہ فرینڈی مومنٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں شیئر کا بچہ بھی نہیں ہے وہ کتنا بڑا دیکھیں کیسے کر رہا ہے بہت بپر شیئر ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیارہ بپر شیئر ہے اچھا اور یہ بنایں کہ جو اس کی میل بھی ہے آپ کے پاس کے خالے یہ صرف ہی میل ہے یہ پیر ہی ہے میرے پاس میں بہت بڑے فارم پہ ہیں ہاں جی وہ ٹشکی فارم پہ ہیں اور جو دوسرے جو دو بچے چھوٹے ہمیں آگے جن کو دیکھا ہے وہ جو ڈیفرینڈ پیر ہے جی اور یہ آپ لے کے کہاں سے آئے تھے اور یہ کتنے کا ایک بچہ ممت ہے اگر کسی نے خریدنا ہوتا ہے جی یہ فارم ریٹس ہوتے ہیں اس کی ایج مطابق ہوتے ہیں جس طرح کے اس طرح کے اس کی اپرائز ہی ہوتی ہیں جو ہر ایک ڈیفرینٹ اپرائز ہوتی ہیں جی اگر کسی انسان ہے یہ رکھنا ہوتا ہے اس کا لسنس لینا پڑتا ہے یا یہ ویسی رکھتا ہے وائل لائف سے انسکشن لینی چاہیے اور سب سے پہلے ریکوائرمنٹ وائل لائف کمپلیٹ کرنی چاہیے پھر ہر ایک انسان رکھ سکتا جی سے تو یہ کاٹتے ہیں تو اگر سارے لوگ رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ کاٹیں گے نہیں ایک چلی کاٹنے کی ایک مومنٹ ہوتی ہے جب ہم اس انسان رکھنے میں ایک مومنٹ پہ لیتے ہیں اثر وائز ایسی فیلنگز نہیں ہوتی کہ اس میں کاٹنے والی مومنٹ ہو نہیں آپ ان کے دانتوں کو کچھ چیز لگاتے ہیں یا اوریجنل سے نہیں دانت اوریجنل ہیں ان کے نیلز بھی اوریجنل ہیں جب کبھی مجھے حق کرتا ہے ایسے کھیلتا ہے میرے ساتھ تب پھر نیلز ٹچ کر رہتے ہیں بوڑی کے ساتھ یہ کتنی سال کا تھا جب آپ نے اس کو پرچیز کیا تھا تو کتنے کب نہیں جاتا اسلام علیکم ناظرین سنہ سریکی کے ساتھ کہے جیز ہم پریس کلاب کو جوائن کریں اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کریں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نہیں شیر پالنا ہے تو وہ ورلڈ لائف کی جی یہ زو سے آپ ٹینڈر سے ہوتے ہیں ایئرلی جو ہوتے ہیں ٹو سے ٹری لیکٹ میں ملزتا ہے ٹری لیکٹ میں جی پھر تو بہت اچھی بات ہے تو آپ کو کب سے یہ شوق ہے کتنے سال سے آپ نے یہ شیروں کو پالنایا ہے جی ہے ٹری لیکٹ سے میں نے پالنا شروع کیا ہو رہا ہے میں نے شروع سے بچے شیروں کا شوق تھا تو میں نے شروع سے ان کا ہی شوق تھا وہ کمپلیٹ کنٹیز کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے پورا فارماوس بنایا ہے اتنا اچھا موکسر بنایا ہے سویمنگ کے لیے بچوں کے لیے نہانے کے لیے یہ دیکھیں ہمارا کامرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے شیر بھی رکھے ہیں یہ بہت قیمتی اور مہنگا شوق نہیں ہے یہ بہت شوق تو بہت ہی مہنگا بھی ہے اور بہت ڈینجر ہے مہنگے سے علاوہ ہے کہ ڈینجر شوق ہے یہ تو جسے بھی شوق کرنا چاہیے سب سے پہلے سے سیفٹی فرسٹ ہونی چاہیے بلکل اپنے شوق کے لیے کسی انسانی جان کا اجزانہ ہو جائے یہ سب سے پہلے ایک انسان شوق کر سکتا ہے انسان شوق کر سکتا ہے انسان وائل لائف ریکوائرمنٹ پوری کرے تو داکومنٹیشن تو ان کی تو رکھ سکتا ہے ان کو نہیں تو جب آپ جکھیں آپ بچے نہانے بھی ہیں میں شیر کو بھی دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ مینی زو بنا دیا بچوں کے لیے بس ایکچیلی میں نے پوری لینی کے لیے بنایا ہو گیا یہ میرے ساتھ میں ہاتھیں بھی ہیں جب میں اکثر نہارا سویمنگ کروں تو پھر میں ان کو ساتھ لے دیتا ہوں تو میرے ساتھ یہ اٹیچ ہے ان سویمنگ میں یعنی کہ یہ تو آپ کے فیملی نمبر اللہ صاحبہ آپ نے اٹیچ ہے کہ لوگ تو دیکھ کے شیر کو ڈر جاتے ہیں اور یہ تو آپ اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں اسے کھیلتے ہیں اور یہ آپ کو تغام دینا چاہتے ہوں آخر میں آپ کو تغام دیں یعنی کہ جو لوگ شیر رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں شیر ہر ایک انسان رکھ سکتا ہے جو افرورڈ کر سکتا ہے جسے اللہ تعالی نے اس لائے دی ہوں ہی ہے رکھنے کی تو بس انسکشن ٹو وائل لائف ہونی چاہیے وائل لائف کی ریکوائیمنٹس پوری ہونی چاہیے داکومنٹیشن آپ پوری کریں تو آپ ہر ایک شیر ہی رکھ سکتا ہے تو کوشش کریں کہ ویڈاوٹ انسکشن ٹو وائل لائف اور ریکوائیمنٹ ٹو وائل لائف ویڈاوٹ نہ ان لیگلی نہ رکھیں یہ گبر شیر ہے جو کہ آپ کو دکھا سکتا ہے میرا کیمروین یہ آٹھ سے دس کلو ڈیلی کا گوشت کھاتا ہے اور چار سے کچھ کلو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے شام کے ٹائم اور یہ اتنی تقریباً یہ چھے سے آٹھ کنال جگہ جس میں یہ کھلا پھرتا ہے اس کے ساتھ اس کے دو بائی بھی ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ انسانی جان کے لئے خطرہ تو ہے لیکن اس کو انہوں نے سنجھا ہے بلکل بھی نہیں یہ کارتا ہے میرا ببر شیر یہ دیکھیں یہ ببر شیر ہے گبر سنگ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کسی کو کارتا ہے لیکن جو ان کے اونر ہیں ان کو نہیں یہ کارتا ہم بھی ان کے اونروں میں سے دوست ہیں یہ ہمارے دوست ہیں شاہ جی ان کا پالتو ببر شیر ہے جس کس نے بھی ملنا ہو یہ شیر کو ہم ان سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے جی بہت شکریہ یہ دیکھیں جی دو شیر ہیں دو شیر کے بہت زبردست ببر شیر ہیں یہ یہ چار سے پانچ کلو گوشت دونوں بچے کھاتے ہیں ایک ٹائم میں اور چار کلو دھوپ پیتے ہیں ان کی یہ خوراک ہے اور یہ چھے کنال سے بڑا فام ہے جہاں پہ یہ سہرسیحت کرتے ہیں ہاں جی ناظرین سینئر کیمرمن علی حمزہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں سورج ٹی وی ایچ ڈی موسیقا 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 موسیقی